اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں کھانوں کو ذائقہ دار بنانے چیزوں کی صفائی کرنے چیزوں کو محفوظ کرنے اور بھی بہت سے ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ میری ویڈیو پہ بہت کم لائک آتے ہیں ٹماٹر کا سوپ بہتر بنانے کے لیے اس میں ایک چٹکی پیسا ہوا خشک پودینہ ڈال دیں اس کا ذائقہ بڑھ جائے گا ہرے دھنیے کی چٹنی غزائیت سے پرپور بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سبس سیپس کینو بلو بیریز یا کوئی بھی کھٹا پھل شامل کر دیں سلات کے پتوں کو تازہ رکھنے کے لیے انہیں رومال میں تیہ لگا کر رکھیں ناریل کھولنے کے لیے ناریل کو چار سو فارن ہائٹ پر گرم کریں اوون کے اندر پھر ناریل میں سراہ کر کے اس میں سے پانی نکال لیں ناریل کو پندرہ منٹ تک اوون میں رکھیں جس کے نتیجے میں ناریل خود ہی ٹوٹ جائے گا آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی فرائی پین میں لگے داگ دبوں کو صاف کرنے کے لیے اس میں پانی اور سرکہ ڈال کر اوبالیں اس طرح آپ کا ٹائم اور محنت دونوں بچ جائیں گے اور فرائی پین بہت جلد صاف ہو جائے گا کیلوں کو تازہ رکھنے کے لیے کیلوں کو اکٹھا رکھنے کی بجائے الگ الگ کر کے رکھیں اور کیلوں کے اوپر والے حصے کو پلاسٹک سے باندھ کر فریچ میں رکھنے سے انہیں کافی دیر تک استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ پیاس کارتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تو جس جگہ پیاس کارتے وہاں پر لیمو کا رس نہ چھوڑ دیں آنکھوں میں سے آنسو نہیں نکلیں گے سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ پر اگر زیادہ پیسٹ لگائیں گے تو دان زیادہ سفید ہوں گے بلکل ایسا نہیں ہے برش پر کم ٹوٹ پیسٹ لگا کر دانت ساف کریں اس سے دانت زیادہ سفید ہوتے ہیں کچن کے کیبنٹ سے کاکروچ بگانے کے لیے کسی پرانے برطن میں تھوڑا سا سرف ڈال کر رکھتے دو سے تین دن کے اندر ہی کاکروچ وہاں سے غائب ہو جائیں گے چائے کی پیالیوں سے چائے اور کافی کے دبے ساف کرنے کے لیے ایک چھوٹے ٹپ میں نیم گرم پانی لیں اس میں لاہوری نمک میں لاکر پیالیوں کو اس میں بھی گھو دیں پانچ منٹ بعد کسی کھردرے کپڑے سے رگڑ کر پیالیوں کو دھولیں پیالیاں بلکل نئی جیسی ہو جائیں گی سب داگ دبے ساف ہو جائیں گے چٹکے ہوئے انڈوں کو اُبالنے کے لیے انڈوں کو الومینیم فائل میں لپیٹ کر پانی میں ڈال کر اُبالیں انڈا بلکل صحیح حالت میں اُبل جائے گا اور ضائع نہیں ہوگا جوسر یا بلینڈر کے جگ کو صاف کرنے کے لیے اس میں نیم گرم پانی ڈش واشنگ لکوڈ ڈال کر دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے چلا دیں جگ ہاتھ لگائے بغیر ہی بغیر کسی محنت کے بلکل صاف ہو جائے گا شیشے کے برطنوں کی چمک واپس لانے کے لیے ان کو پانی میں سرکہ ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیں پھر نارمل طریقے سے دھولیں برطن جگمگا اُٹھیں گے کچن کی جالیوں کو صاف کرنے کے لیے پرانا کنگا لے کر اسے جالیوں پر بار بار اوپر سے نیچے پھیریں تمام میل کچیل اور چکنائی نیچے گر جائے گی اور ان جالیوں کو گرم پانی میں بھیگے ہوئے کپڑے سے پہنچ لیں اگر زیادہ گندی ہوں تو پانی میں تھوڑا سا سرف بھی ڈال دیں جالیاں بلکل صاف ستری ہو جائیں گی اگر سوپ میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں کچھا آلو یا سیپ کا ایک ٹکڑا ڈال دیں اور دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں نمک کا اثر کافی کم ہو جائے گا مجھے پتا ہے ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو بھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں آپ کا بہت شکریہ اگر براؤن شگر کی گھٹلیاں بن جائیں تو جار میں تازہ ڈبل لوٹی یا سیپ کا ٹکڑا رکھتے گھٹلیاں نہیں بنیں گی اور اگر براؤن شگر کے ڈبے کو فریزر میں رکھتے تو بھی اس میں گھٹلیاں نہیں بنتی کچھا پھل پکانا ہو تو اس پھل کو ایک بیگ میں ڈال کر اس کے ساتھ ایک سیپ بھی رکھتے کچھا پھل ایک ہی رات میں پک جائے گا کیونکہ سیپ سے نکلنے والی ایتھیلین گیس اس پھل کو ایک ہی رات میں پکا دے گی عام وغیرہ کے لئے آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا اکثر چاولوں میں کنکریاں بہت زیادہ ہو جائیں تو صاف کرنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اگر چاولوں کو دو نہ ہو اور اس کی کنکریاں صاف کرنے کا وقت نہ ہو تو ان چاولوں کو تھیلی میں ڈال کر نل کے ساتھ لٹکا دے اور پانی کھول دے چاول میں موجود تمام کنکریاں نیچے بیٹھ جائیں گی اس طرح چاول جلدی صاف ہو جائیں گے کسی بھی چیز کو اُبالتے ہوئے پتیلی کے اوپر ڈھکن کو اُلٹا کر کے رکھتے ڈھکن کو اُلٹا کرنے سے جب وہ چیز جوش کھائے گی یا پانی اُبلنے لگے گا تو اُبلہ ہوا پانی نیچے نہیں گرے گا مزید اچھی ٹپس کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا سا کومنٹ کر دیں ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ